موسیقی دوسری جگہ منتقل ہو گیا سی ٹی ایس ایک بار پھر بنی پاک پتن میں متاثرہ مسیحی خاندان کی آواز اگزیکٹیو ڈائیڈیکٹر سی ٹی ایس میس کیتھرین سپنا اور سی ای او میسٹر آشور سرفراس نے واقعہ کا فورن نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ مسیحی خاندان کو لیگل ایڈ کے علاوہ ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد سی ٹی ایس جنوبی پنجاب کے کارڈینیٹر ویلسن رزا کے سر ابراہیمی ٹیم کو پاک پتن روانہ کر دیا وہاں پر متاثرہ مسیحی خاندان کے ساتھ موجود ہیں ویلسن رزا انہوں نے متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ سے اس واقعے کے متعلق بات چھت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے جی میں ہوں ویلسن رزا اس وقت ہم موجود ہیں پاک پتن بابا فرید کی نگری میں اور فرید نگر کی ایک وادی ہے جہاں پر ایک مسیحی خاندان کو آئے دن پر مقدمے درز کروا کر یہاں سے گھر سوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے فیملی انتہائی غریب ہے اور کارپیشن میں کام کرنے والے لوگ اور جن کے پانچ سے سات افراد پر مجتمع یہ فیملی ہے جن میں دو لڑکے شامل ہیں ایک کو گرفتار کو آ چکے ہیں مدعی اور دوسرا جو ہے یہ معذور ہے عرصہ آٹھ سال سے وہ بستر پر ہے اور اس کے علاوہ یہاں میند مدعی کر کے اپنا ایک چھوٹا سا گھونسلہ انہوں نے بنایا کہ تین ملے کا گھرد نیا جو ان کے ساتھ سے چھت چھین لی گئی ہے اس گھرد کو تارہ لگا دیا گیا ہے ابھی میرے ساتھ یہاں کے ایڈوکیٹ موجود ہیں جو یہاں کے رہشی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ان سے سارے آپ باگ پتن کے رہشی ہیں اور اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کے مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ جو ہے یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے پچھلے تقریباً ڈھائی تین سال سے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں لاسٹ ہیئر انہوں نے بچے پہ الزام لگایا کہ انہوں نے بکریاں وغیرہ جو چوڑی کی ہیں تو اس الزام لگانے کے بعد بچہ پکڑے بھی گیا اور پھر وہ عدالت سے اس کی زمانت بھی ہوگی الزام ثابت نہیں ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے بچے پہ الزام لگایا کہ انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہو گیا اس سے بھی کوئی معاملات نہیں بنیں مطلب جھوٹے الزام آتے پھر یہ کوئی یکم مارچ کو انہوں نے بچے پہ الزام لگایا کہ بچے نے آگ لگا دیا ہے ان کے گھر پہ ہم سی ٹی ایس ارگنائزیشنگ کا برا شکریہ دار کرتے ہیں کہ ان کو اس معاملے کا بتا چلا اور ان کی داد رسی کے لیے وہ آئے اور ہم مستر آشر اور مس کیتھرین سپنا کا بہت شکریہ رہا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹیم کو بھیجا ان کی داد رسی کے لیے اور مزید ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے بہنا عالی حقام تک پہنچائیں ہم ان کا بہت بہت تہہ دیل سے شکریہ رہا کرتے ہیں زی فرمایے گا کہ یہ ایک کھا رہا ہے جو اس لی عبادی میں مسیح گھر بیٹھا ہے ان کو کیوں فتن کیا جا رہا ہے اور بعض بار پرچے ہو رہے ہیں ان کے بچوں کو پکرائے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے میں نے سر پہلے بھی بتایا ہے کہ دراصل یہ اس کو اپنے محلے سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کو مزبی رنگ دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر ان کی مسیحی برادری میں کوئی لوگ ساتھ دیتے ہیں تو انہوں نے دوسرے پرچے میں ان لوگوں کے بھی نام شامل کر دی ہیں ایک افتخار کالا صاحب ہیں اور ایک نوید صاحب ہیں وہ مسلسل لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں مسیحی ہیں وہ بھی اور انہوں نے اس دوسرے پرچے میں جس میں انہوں نے بکریوں کا وارہ جلایا ہے اس میں ان دونوں کے بھی نام شامل کر دی ہیں وہ بیچارے بھی اپنے گھر سے روکوش ہیں اور ان کو تو بگر کار ہی دیا گیا ہے اور یہ سارا کچھ پولیس نے ہی کروایا ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ انسان ہیں ان کو انسانیت کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے پورا انصاف دینا چاہیے یہ بھی اپنے گھروں میں رہ سکیں اور ان کو اپنے گھر میں جو ہے نا پناہ دی جائیں یہی آلہ و کام سے مطالبہ ہے کہ کہیں خدا نہ خاص تھا کہ یہ دوبارہ جڑا مالا واقعہ نہ بن جائے جس سے پاکستان کی اور مسلمانوں کی بدرامی ہو اور ہم مسلمان میں قاضی غلام مرتضی مسلمان ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ عیسائی اور مسلمانوں کا نہیں ہے ایک ذاتی رنجش ہے جس کو یہ مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کے کوارڈینیٹر ہیں اور یہاں پر اس سارے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اب ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں